موبائل میں رکھا ہوا فوٹو چاہے وہ کسی کا بھی ہو اس کے اوپر آپ چھوٹا سا ایک ٹوٹکا کریں گے اور وہ جہاں بھی ہوگا بے چین ہوگا تڑپنے لگے گا آپ سے بات کرے گا یعنی فوٹو سے وشکرن ترنت ہوگا اسے آپ سیکھ لیجئے اور یہ بہت آسان ہے سیکھنا کیسے آپ وشکرن کریں گے فوٹو سے کیسے کریں گے وشکرن وشکرن یا آپ کو نام بھی نہیں معلوم ہے اس کا پوری جانکاری بھی نہیں رکھتے تو آپ اس کو وشکرن کر سکتے ہیں اب یہ وشکرن کوئی محلہ کسی پروش کے لیے کرے یا کوئی پروش کسی محلہ کے لیے کرے وشکرن اسی سمیں سکسز ہوگا جیسے کی ہم یہاں پر آپ کو بتائیں گے اور آپ اسے اگر اچھی طریقے سے دیکھیں گے اور سیکھ لیں گے تو ماتارانی کی کرپہ سے کوئی بھی ویکتی آپ کے وشکرن ہوگا لیکن ناجائز کسی کو پریشان کرنے کے لیے آپ وشکرن کا کوئی بھی ٹوٹکا کسی کا بھی بتایا ہوا نہ کریں کیونکہ یہ جب اثر کرتا ہے تو یہ جلدی ٹوٹے گا نہیں تو آپ کو بعد میں پریشانی ہوگی کہ وہ آپ کی جیون سے باہر نہیں نکل رہا ہے جنم جنم کیلئے یہ وشکرن ہو جائے گا کیسے ہوگا آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے دوستو اگر آپ نے گھریلو تنتر ودیا ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل گھریلو تنتر ودیا کو آپ سبسکرائب کر دیجئے اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے گا تو آپ لائک ضرور کریے گا اس ٹوٹے کو اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ سب سے پہلے ہمارے ویڈیو پر کمنٹ بھی کر دیجئے گا اور لاسٹ میں آپ کو ایک بہت ہی خاص بات بتاؤں گا اسے بھی آپ جان لیجئے گا تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ جلدی سے ایک فوٹو جس کو آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کہیں سے بھی ہو کتنی بھی دور ہو کیونکہ کچھ لوگوں نے بولا کہ بہت دور ہمارا دوست رہتا ہے اور ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو آپ فوٹو سے اس کو اپنے وش میں کر رہے ہیں چلیے اسکرین کے اوپر دیکھئے ایک چھوٹا سے آپ کو منطر دکھائی دے رہا ہے اس منطر کو آپ کو اچارن کرنا ہے کتنا کرنا ہے یہ ہم پوری جانکاری دیں گے فوٹو ایسا ہو جس میں استری ہو یا پروش لال وستر میں نہ ہو دھیان رکھئے گا وہ لال وستر نہ دھرن کرے ہو وہ کوئی اور رنگ کا کپڑا پہنے ہو لال کپڑے سے یہ وہ شکرن اثر نہیں کرے گا کوئی بھی رنگ کا کپڑا پہنے ہو آپ کو وہ فوٹو رکھنا ہے موبائل میں رکھنا ہے اور بیٹھنا ہے پورک کی دشاں میں دن میں اس ٹوٹکے کو کریں گے جب بھی اس ٹوٹکے کو کریں گے کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے دوستوں اکیلے میں ایک آنت میں بیٹھ کر اس منطر کو آپ کو اچارن کرنا ہے ایک ہزار آٹھ بار اور چلے آئیں گے کل پھر ایسا ہی کریں گے ایسا تین دن آپ کو لگاتار کرنا ہے پرہیز کریں گے میٹ مانس مچھلی کو آپ نہیں کھائیں گے اور آپ اس وشی کرن کے ٹوٹکے کو تین دن میں پورا کر لیں گے ہر روز ایک ہزار آٹھ بار آپ کو یہ منطر جبنا ہے فوٹو کے اوپر پھوک کے آپ کو اس کے لیے پراتھنا کرنی ہے کہ وہ آپ کے وش میں ہو جائے دوستوں اگر آپ اس اپائے کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آگیا لینے ہیں آگیا لینے کے لیے ویڈیو پر کمنٹ ضرور کریں